اسلام علیکم قائز آپ لوگ کیسے ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں چلیں جی آج کا vlog یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کے لئے کچھ بناتے ہیں بچے سکول سے آتے ہوں گے اور کنٹینیو بارش ہوتی جارہی ہے بڑا مزہ آتا جارہا ہے بارش کا موسم ہے اور صحیح والی بارش نہ اب ہوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے پچھلے سال تو بلکل بھی نہیں ہوئی تھی اللہ کی رحمت والی بارش ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بارش ہو رہی ہے رحمت والی تو چلیں جیتے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئرنگ کر لیں بہت اچھے اچھے vlog آنے آ لیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی محبت کی آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے تو جو بھی ایکٹیوٹیز ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں چامل میں نے چڑھا دیئے تھے اس کے بعد میں نے محمد سور کی دال چڑھا دی تھی محمد سور کی دال سبھی کو آتی ہے بہت مزے کی امیزی بنتی ہے موسم بہت زبردست ہو رہا تھا بس یہ کینڈل جو ہے نا ہر وقت یہیں پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کب لائٹ چلی جائے اور موسم اتنا زبردست ہو رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے اللہ پاک کی رحمت والی بارش ہو گئی ہے اور اللہ کا شکر ہم سب کو بھیجنا چاہیے کہ جتنی ہمارے جو مہینے جو گزرے ہیں پچھلے وہ اتنی مشکل میں سب کے گزرے ہیں اور بس فائنلی جو ہے نا اللہ پاک نے رحمت والی بارش دے دی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہیں سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی بری بارش کے حوالے سے بس تو یہ ٹیبل صاف ہو گئی تھی اور بچوں کو میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ یہاں بارش ہو رہی تھی اور کافی تیز بارش شروع ہو گئی تھی بارش ہوتی جلی جا رہی تھی ہوتی جلی جا رہی تھی تو ہمارے درجانک کافی پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی مجھے بڑا زبردست لگ رہا تھا دل جا رہا تھا بھار چلے جاؤ لیکن مستحن ہوتے ہیں آفس تو بس دال بھی ہو گئی تھی میں نے اس میں ہرہ دنیا غیرہ ڈال دیا تھا اور بچے سکول سے آ گئے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ بھگار وغیرہ ڈالا تھا اچھا جی کبھی آپ لوگ کہیں گے میں لال مرچو کا بھگار ڈالتی ہوں کبھی ہری مرچو کا ڈالتی ہوں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی آپ لال مرچو کا ڈال دیں کبھی آپ ہری مرچو کا ڈال دیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ہری مرچو کا ڈال ہوں یا لال مرچو کا ڈال ہوں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دال میں صرف لالی مرچو کا ڈال دیں مجھے ہری مرچو کا بھی بڑا زبردست لگتا ہے تو بس یہ میں نے بھگار وغیرہ ڈال دیا تھا اچھا جی دالے نا میں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنسی بنا چکی ہوں آپ نیچے ولوگز میں دیکھیں گے بڑی مزی مزی کی تو ضرور مجھے جو اینا فالو کریں اچھا جی یہ جو اینا میں نے پکوڑی بھی بنا لیے تھے کیونکہ مستعین کی اور سب بچوں کی فرمائش تھی کہ میں جو انا آلو کے پکوڑے بنا ہوں تو بس یہ میں نے بچوں کے لیے فلال ابھی بنایا تھے جب مستعین شام میں آئیں گے ان کے لیے بھی دوبارہ سے ریڈی کروں گی تو یہ میں نے گرم گرم سے بنا لیے تھے بہت زبردست سے سب بچوں نے بہت شوق سے کہایا تھے بچے بہت خوش ہوئے تھے اور آپ کو پتا ہے جب بھی پکوڑے بناو بارش کے اس میں بناو یا کبھی بھی بناو تو بچوں کا ہر گھر میں رش لگ جاتا ہے کچن کے آس پاس مکھی کی طرح بٹکنے لگ جاتے ہیں بچے اور پکوڑے ایکسٹر ہی مانگنے لگ جاتے ہیں تو مستعین بھی جب ہوتے ہیں تو بس کچن میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ایسی دے دینا کچھ پکوڑے ایسی دے دینا تو بس یہ دال چامل کے ساتھ میں نے یہ بھی بنا لیا تھا اچھا جی ہمارے گھر میں صرف موسا بھائی اور میں ہی پیاس کی پکوڑے کھاتے ہیں بہت شوق سے کسی کسی کے گھر میں پیاس کی پکوڑے شوق سے کچھ بچے کھاتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں کسی کے گھر میں نہیں کھایا جاتے جیسے میرے اپنی فیملی میں میرے بھائی کھاتے تھے بس چھوٹے والے اور میرے بڑے بھائی نہیں کھاتے تھے تو بس یہ تھا اور سب کے گھر میں الگ الگ بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو بس یہ اچار وغیرہ نکال لیا تھا یہ میں نے کھیرہ اور پیاس کٹ لی تھی اس پہ اوپر سے میں نے نیم بو شیم بو چھڑک دیا تھا اور بس یہ میں نے پلیٹر کی طرح ریڈی کر دی تھی یہ ویسے پلیٹ تھی بڑی والی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ تھی دال وغیرہ تو سامنے خزر بیٹھ گئے تھے کھانے کے انتظار میں اور بس یہ میں نے کچھ ویڈیو بنا لی تھی بہت بھوک لگ رہی تھی بہت دلچارہ تھا اور بہت یمی دال بنی تھی اور بھائی مزہ آگیا تھا بارش کے موسم میں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی طرح اور بچوں کو بھی انجوائے کر آئیے گا اور اپنے ہزبنڈ کو بھی اور آپ کو بتا ہے بارش ہو رہی ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے بس اپنے کھانا آنا کھانے کے بعد میں نے برطن ورطن دھولیے تھے اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا چائے پی شام ہو گئی تھی مغرب کا ٹائم تھا میں نے نماز پڑھی میرے ساتھ جو ہیں احمد بابا نے بھی نماز پڑھی اور بس شام کے لیے میں نے یہ فرائز بنایا تھے اور میں ایک زبردست سی ریسپی بنا رہی تھی تو میں آپ کے ساتھ میں نے کہا کیوں نہ شیئر کر لوں موسم بہت اچھا ہے اور بس میں نے یہ فرائز بنا لیا تھے سب بچوں کا یہ تھا کہ ممہ آپ کیا بنا رہی ہیں آج کیا بنا رہی ہیں تو میں نے کہا دیکھتے جاؤ بس میں کیا بنا رہی ہوں تو میں نے یہ ایدر کلیسن کا پیس ڈالا تھا لال مرچے ڈالی تھی چکن ڈالی تھی چکن چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ بڑے نہیں رکھے گا چھوٹے چھوٹے نورمر کر لیے گا سوائے سوس لے لیا تھا نمک لے لیا تھا اور میں نے اس میں دھنیا پوڈر ڈال دیا تھا یہ بہت ہی یمی بہت مزے کے بنایا تھا اور خاص طور پر بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ مسترڈ میں نے ڈالا تھا اچھا جی جس کو زیادہ سپائس کھانے وہ مرچے اور تیز کر لے ہماری یہ نہیں کھاتے کیچپ اس میں ڈالنا ہوں تو ڈالی گا یہ سٹکس کے اندر جو ہے نا میں نے فرائز جسی طرح کر لیے تھے بچے بہت خوش ہو رہے تھے یہ کھانے کے لیے تو بس چیز سلائز میں نے اس پر رکھ دیا تھا اور یہ بہت یمی بنا تھا یقین کریں آگے جو ہے نا آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجے آپ کو احمد بابا بتائیں گے اور موسیٰ بھائی کہ یہ کتنے مزے کے بنائے ہیں یہ واقعی بہت مزے کے بنائے تھا تو ضرور ٹرائے کیجئے اب بچوں کو لنچ باکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں ریفریشمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور بارشیں ہو رہی ہیں بارش میں ضرور بنائے بچوں کو بھی فیملی کو بھی اور بہت انجائے کر آئے یہ میں نے شملہ مرچ اوپر سے ایسے ہی ڈال دیا تھا حالانکہ میرے بچے شملہ مرچ نکال دیتے ہیں آپ یقین کریں یہ جب میں نے اس کے اندر گرم گرم رکھا تھا یعنی کہ یہ گرم ہو رہا تھا میرا فرائر اور مجھ سے رکھا نہیں جا رہا تھا اتنی مشکل سے میں نے سٹک اس کے اندر رکھی تھی تو بس یہ جو ہے میری ریڈی ہو گئی تھی چیز مجھے میلٹ کرنی تھی وہ ہو گئی تھی تھوڑی تھوڑی سی بس جتنی مجھے کرنی تھی اسی طرح ہو گیا تھا اور یہ بہت یمی ہے اور بہت مزے کا لگ رہا تھا اور ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا انہیں ممہ سیادہ سے یہ بنا ہوا ہے کانانا ہے اور کانانا ہے تمہاں اٹھوڑے آپ کو یاد آ جائے گی نانی یاد آ جائے گی دیکھ رہا ہے اس کیا کہہ رہے ہیں احمد بابا کہہ رہے ہیں نانی یاد آ جائے گی یہ کھا کے برائے سے چیز کافی اچھے لگ رہے ہیں احمد بابا احمد بابا گر بھی نہیں رہے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا دیکھو گر رہے ہیں فرائز آپ کے نہیں نہیں میجک ہو گیا یہ تو آج ٹی وی لگ رہا ٹی وی لگ رہا ٹی وی دیکھو یاد ٹی وی پھر بس سارا دن بارش ہی ہوتی رہی اور پانی جو ہے نا بس ہماری طرف سے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے تو یہ ہو رہا ہے حال اور بس تھوڑی آگے جو ہے نا جمع ہو گیا تھا اور جگہ جگہ کہاں کہاں جمع ہوئے ہیں جب مجھے کمنٹس میں بتایا کہاں کہاں بارشے ہو رہی ہیں مجھے کمنٹس میں بتایا کہاں